باری تو ناظرین اس ٹائم آپ محمد دلبر سے رو برو ہیں اور اس ٹائم گائز ہم لوگ جو ہے نا ووک پہ جا رہے ہیں رات کے کیارہ پچ کے تینتی سیکنڈ پر ہم لوگ انہیں ووک سٹارٹ کی ہمزان ختم ہو چکا ہے عید کا بھی دوسرا دن سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ ہی منٹوں تک اس کے بعد گائز آج ہمارا کراچی میں لاسٹ ڈے ہے کیونکہ کل جب پرسو آپ کے پاس یہ ویلوگ پہنچے گا کل ہم اس کو بنا کل کی روٹین میں چلتا رہے گا پرسو پہنچے گا تب تک ہم لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد کا وزٹ کروائیں گے میرے ساتھ میں آپ کو تعریف کرواتا ہوں خیر تعریف کی محتاج نہیں ہے سنیا دلبر ہمارے ساتھ ہے اور اسلام ہم لوگ جو ہے نا جتوئی صاحب کے پنگلے کے پاس پہنچ گئے ہیں تو ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم بہت اچھے سے کر کے پھر گھر چلے جائیں تو گائز بس یہی یہی آپ سے ہلتا جاتی اور اور بس باقی باتیں آپ سب سنیا کرے گی ٹھیک ہے اوکے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پھر آفر پہ ہو گئے تو اس ٹائم ہم آگئے ہیں لائٹ کے نیچھے بیس پہ الرجی ہے بوئی سکین مسئلہ واک کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایمز پہ وہاں سے ہم نے لینی ہے میڈیسن اور پھر ہم گھر واپس آ جائیں گے پس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے جو ہے نا گرین ٹی آ چکی آل موسٹ پلیس والے بھی آگئے ہیں گرین ٹی بھی آگئی ہے اور پلیس والے بھی آگئے ہیں اور سنیا نے خوصہ بھی پہن لیا ہے خوصہ گرین ٹی پلیس سمجھ نہیں آرہی کوئی کہانی فیٹ نہیں ہو رہی اللہ خیر کرے چلیں جو بھی اچھا ہے تو ہم لوگ گرین ٹی انجوائے کرتے ہیں اگر آپ نے انجوائے کرنی ہے تو موسٹ ویلکم آگئے ہیں یا انہوں نے پوچھا فلاں پراتھا کتنے کا فلاں کتنے کا جب انہوں نے ہائی لیول کے قیمتیں بتائیں ہیں پھر کہتے ہیں بس گرین ٹی لے آو ہاں تو بھائی فضول پیسے سایا کھاٹھ کرنے دو چپاتی پڑو ساٹھ روپے کی کھاٹھ جا کے اچار کے ساتھ کھا لو بس گرین ٹی کی شکل اچھا ہے آج کل کے دور میں پیسہ بہت قیمتی ہے قیمتی بس ایک پیسہ یا اور کچھ قیمتی ہے نہ رشتے نہ جانے کچھ قیمتی نہیں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر دوبارہ واپس پیکنگ میں نے کر لی تھی اور جو سمان میں لے کر آئی تھی وہ میں بھی یہ ہی پر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ کچھ نیا سمان اس میں ایڈ ہو گیا ہے اس وجہ سے اب اور ہمارے بیگ میں سپیس نہیں ہے اور ابھی بھی ہم نے بیگ کو بہت مشکل سے نا دل برے اوپر بیٹھ کر بند کی ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں سسرال سے جب مائک کے جاتی ہیں نا تو ایسی بس ایک بیگ لے کر جاتے ہیں جب مائک کے سے واپس ہوتی ہیں یہ اتنے بیگ ہوتے ہیں میرے ساتھ اُلٹ ہو رہے ہیں میں وہاں سے ایک لے کر آتی ہوں یہاں سی طرح سمان ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کتنا ہو جاتا ہے یہ تو کہہ ربی میں کافی چھوڑ کر جا رہی ہوں انشاءاللہ ایک سنے بڑا بیگ لے کراؤں گی سارا کچھ ڈال کر لے جاؤں گی چلین جی یہ ایس کورنر والا ڈریس ہے جو آیا تھا میرے پاس یہ اس کا یلو کلر کا ڈوٹا ہے یہ اس کی شرڈ ہے اور ساتھ میں اس کا یہ ڈراؤزر ہے وہ کافی کھلا تھا پلازو ٹائپ تھا تو میں نے ابھی سیگنا کیپ پریو ٹائپ کر لیا بی بی تو یہ اس کا سارا کام ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹراول پر جانا ہے پہلے تو میں گون پہن کر جانتی ہوں لیکن آج گون پہننے کا نا وہ موڈ نہیں ہے مطلب نا نہیں پہنا جا رہا یہ گون مجھے نا مطلب بہت بڑا سوٹننگ کر رہا نا ڈبل ہے اور اس کے ایسے نا یہ بنے ہوئے ہیں یہ اس کے بازوں ہیں اور نیچے دامن پر بھی سیم ایسے ہیں اگر اپنا عید والا بول کر گئے ہیں کہ میرا یہ ہی پریس کر دو میں یہ ہی پہنوں گا وہ ٹروزر اور یہ شرٹ تو وہ گئے ہوئے ہیں بچوں کے پاس تو میں نے سوچا چلے میں کپڑے پریس کر لوں صبح تو شاید اتنا ٹائم نہ کیونکہ بارہ بجے ہم نے نکلنا ہے تو ابھی میں یہ کپڑے پریس کر لوں گی اور اس کے بعد بھی میں رسٹ کرتی ہوں یہ سویٹ عید کی جو آج دل پر لے کر آئے تھے میں کل ان کو مزاگ کر رہی تھی کہ میں جب سے کراچھ رہی ہوں مجھے تو آپ نے میٹھائی کھلائی نہیں ہے پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تھی تب میں نے ان کو بولا تھا وہ گفٹ پیکر کے لے کرے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے ابھی میں پتہ نہیں پانی لینے کے لیے فریج میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا تو تھنکس ابھی پاس ہوتے تو شاید میں پھر بیسے بول دیتی بھی میں نے کہا چلیں ٹریول میں تو کچھ بلوگ ہوگا نہیں چلیں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کروں میں اپن کر کے بھی دکھاتی ہوں چلیں جی یہ سویٹ ہے ہماری اور فائنلیز کی خوشبو بہت اچھی ہے اور ایک سیکنڈ تو یہ سن سویٹ کی جو ہے وہ سویٹ ہے اور یہ اس میں سارا کچھ ہے مجھے صرف اس میں مجھے سون ہوا بہت زیادہ پسند ہے اور بڑا آپ جامن میں سے ٹرائی میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو پہلے آپ سب کے لیے آجائیں مل کر کھاتے ہیں یہ باپسی ہے ہماری نکل پڑے ہیں ابھی ہوں بارہ بچے کی ٹرین ہے اور ٹائم تکریبن پیارہ سے اوپر ہو گئے اور راستے میں بس تھوڑی سی میڈیسن لینے اور اس کے بعد ہم اپنے سفر میں روانہ دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ ابھی دل پر گیا ہے میڈیسن لینے کے لیے تو میرینہ سکین کافی خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے بہت زیادہ ریڈوریشنز کی ہو گئے آج میں کب ساری سکین آنکھیں ہیں ہر چیز نہ بڑی عجوب سے آج میں نے اس کارنر کا ڈریس پہنایا سب بھی بول رہے ہیں کہ یہ ڈریس آپ پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کل والا جو تھانا وہ شورٹ تھال اس میں آپ پھیل بھی زیادہ لگ رہی دی کیونکہ وہ کافی کھلا تھا تو یہ میں اگر کہیں رکھوں گی تو پھر میں آپ کو پورا ڈریس دکھاؤں گی ویسے میں نے ڈریس کرتے ہو تو دکھایا مزید خوش بھی ہوں جانے کے لئے لیکن پتہ نہیں کہ جیب سلیس کی راست بھی ہے لیکن کوئی بات نہیں دعاوں میں آ رکھئے تو انشاءاللہ بس ساتھ آپ کے ساتھ بلاک شیئر کرتی رہوں گی جو جو روٹین ہوگی انشاءاللہ چلیں جی فیصل بینک اور یہاں پروپوسر میڈی تک سوڑ رہا ہے جہاں پر بیٹس ہیں پلاچی کا ویڈری سٹین تھوڑا سا گرم ہے لیکن ہوا چل رہی ہے رکھشے میں میں بیٹھے ہیں اور بس سڑا کے درمیان میں کھڑے ہیں سب رکھشے والے بار بار موچھ رہے ہیں سب خیر ہے سب خیر ہے بس اکیلی بیٹھی ہوں یہاں جو ہے ریلیس ٹیشن پر سب ہون ہے ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ ہماری انٹری ہو رہی ہے ابھی دیکھیں کہ ہماری ٹرین آئی ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں لیکن فیلات ہم پہنچ گئے ہیں یہ میں نہ تصویروں میں یا ویسے ٹی وی میں کبھی دیکھتی تھی آج میں نے ایسی گاڑی جو ہے نا ٹیکسی ٹیس ٹائم دیکھ رہی ہے یالو کلر کے چلیں گے ہم ہمیشہ غلط اتر جاتے ہیں آجید کی وجہ سے ریش کاف کے ساتھ ہے گرنی بیئروج پر رہا ہے دیکھ اسی بات ہے ہرکس نے اپنوں کا پرس ہونے ہیں یہ جو ہے نا ایس کارنر سے ہم نے سوٹ لیا تھا دو لیے تھے گرین اور ایک یہ یہ اس کا پھول لوکنگ ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے جو کال اس نے پینا ہوا تھا وہ رنگ جی سے تھا نا تو کال جو سوٹ لیا تھا وہ کہاں سے تھا جنرنیشن سے تھا جو ڈالمن مال کے اندر شاپ ہے اس کے ساتھ اس نے خصا میچنگ کر لی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ جو ہے کال والے سے زیادہ یہ سوٹ کر رہا ہے چلیں جو ٹرین آ رہی ہے اور یہ بندہ سب سے پہلے شوٹ کر رہا ہے بری بات میں شوٹ ہی کروں آپ نے ڈریس کیوں نہیں چینج کیا بندے ہوتے ہی ہیں بندے ہوتے ہی ہیں بندے ہوتے ہی ہیں آرے آج کالے رنگ کی ٹرین ہے میری فیوریٹ یہ ریورس آ رہی ہے یہ ریورس آ رہی ہے جاتے ہو تو دیکھیں ریورس آتی ویلکم ہو گیا جی یہ دو اس کا ٹرین ہے پا بتوں والا آج آجو... آجوے آجو 되어 اب ٹرین میں ہیک programmی ہیں بندے ہوتے 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 ہ blew ہوتے ہوته ایک ہے یہ دوسری میں آجھ ہوتے ہوتے ہیں اور یہ در ریس میرے خ graphs van اللہ دے ہوتے ہوتے ہیں اب بھتے ہیں رشت سے پتہ کریں گے تو جیتی میرا سکین پر پروگلم ہوئی ہے یہ یقین کریں گے چلے اچھی بات ہے یہ چلے لگ رہے ہیں میں اس میں فسٹن پر ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر اتنا رشت نہیں ہوگا جو دوسرے ڈبیاں پر پڑھے تو شدیت والا رشت نہیں ہے آپ سوچتے ہیں آپ سے دکھا دلیت سے اپنے حلکہ کچھ ریو یہ ہے آپ چرچ کریں گے اور کافی رشت ہیں ہر کسی نے اپنوں کے پاس جانا چا اسے باہر گرمی بہت ہے وہ ہی بات آتی ہے کہ کراچی کے تیر موسم ہے یہ صبح الگ ہوتا ہے دوپہر کو الگ شام کل ہو گئی فیٹ ویڈر بھی ملے گئے یہاں پہ کیونکہ یہاں نا ایک تو نمی ہوتی ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں میرا ڈی جی خراب ہو گیا وہی کلر اکرنا سٹا سمان پرنے دی ہم نے اپنا سمان بھی سٹ کر دی ہے یہ میں نے اپنی میڈیسن لی ہے اور یہ ابھی کھاتے ہیں لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہو جانا ہے ہاتھ میرا کافی جلا ہوا ہے میں نے اپنے لیا کھانا چوبیس گھنٹے کے بعد کھانا لگی ہوں یہ ہے رائس، چکن، اچھار یہ پتہ نہیں کری ہے میں نے پتہ وہ نہ نہیں تو بس یہ کھاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں کیا ہوا؟ چلیں جی عید کے دوسرا دن بھی ختم ہو رہا ہے سامنے بہت پیارا بھی ہو تھا سر سٹ کر ٹرین میں نظر آرہا تھا تمہا نے کہا چلیں جی میں اس گھو ریکارڈ کروں اور آپ کے ساتھ شیل کروں اتنی پیاری شام ہے یہ بہت خوبصورت بھی ہوئے بہت پیارا سچ دل پش ہوئے بہت پیارا سچ دل پش ہوئے یہ دیکھ رہا ہے بہت پیاری شام ہے بہت پیارا سچ دل بہت پیارا سچ دل پش ہوئے بہت پیارا سچ دل پش ہوئے یہ ہوجد کا بلوک میں پیاری شام ہے بلوک میں میرے بلوک پسند آئے اگر بلوک پسند آئے سے لائک شیئر کمینٹ و سبسکرائب لاز دیکھنے اور اس ٹائم میں بہت جلون ہوئے لیکن آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ اصلا دوسرا سچ گا اور میڈیسین بھی لیئے لیکن اس نے کوئی انسان نہیں کیا تو ابھی ہم کافی ٹائم لگے تھا پہنچنے میں ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں پاس یہ کروں گی کہ کہتے ہیں کہ اوٹو کی فقال بہت ربی ہے وہ بہت بولتی ہیں ان کی باتیں کمتب نہیں ہوتی ہیں وہ سارا پہنچ ہے ایکس وائے زی آپ سب روک جانتے ہیں لیکن ہم آج ہمارے ساتھ یہاں بھی مشانہ سے دین اکل مڈھے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں بھی سرسلہ لگ رہے ہیں اور سارا پہنچ ہے لیکن یقین کریں کہ اوٹو کی اور دروگر کی باتیں ختم کی ہوئے ہیں میرا سر دکھنے لگیا اگر کل وہ میرا بلوک دیکھیں گے تو ہسیں گے میں اس وقت سے ایسے ایکسائٹ پر بٹھی ہوں انہوں نے کسی کاری کی بات نہیں چھوڑی کسی سیاستان کی نہیں چھوڑی کوئی بزنس نہیں چھوڑا کوئی جانور نہیں چھوڑا کوئی فسر نہیں چھوڑی کوئی ٹرین نہیں چھوڑی کوئی بھی چیز کوئی بزنس نہیں چھوڑی درےبر نہیں چھوڑے اے ٹو زی پاکستان کو ایکسی چیز کی انہوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں چھوڑی نہیں بہتا کنا دلبر تو آپ اپنے پتہ ہے اس نے بھی بہت سی بات دنائی ہے مطلب وہ تین ہے اور یہ اگلائل میں بھاری باپڑ چلیں جی جین انکل کی میں بات کر رہی تھی وہ بلکل میرے پاس ہی آکا بیٹھنے تو سی کو ساتھ میں بلوگین کرتی ہوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آئے اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمینچ اور سسکرائب لازم کیجئے گا کل ملوں کی انشاء نرے کچھ بلوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں